بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین نبینا وسیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ناظرین السلام علیکم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا پینتیسوں پروگرام ہے غزوہ بنو مستلق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور اس میں میں عرض کر رہا تھا کہ منافقین کا ایک بھیانک کردار رہا پہلے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور اس حوالے سے سورہ منافقون کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں دوسری حرکت جو انہوں نے یہ کی وہ یہ ہے کہ حضرت ام المؤمنین آئشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بات کی ان پر تحمت لگائی ہوا یوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بھی سفر پر نکلتے تو اپنی جو ازواج ہیں بیویاں ہیں ان میں قرآن دازی کرتے اور جن کا نام نکلتا قرآن میں وہ آپ کی ہمراہ جاتی ہیں اس سفر میں تو غزوہ بنو مستلق میں جو آپ نے قرآن دازی کی اس میں حضرت آئشہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا اور وہ آپ کی ہمراہ اس سفر میں گئیں واپسی پر ہوا یوں کہ آپ یعنی حضرت آئشہ رضی اللہ عنہ قضاء حاجت کے لئے گئیں تو آپ کا ہار کہیں گر گیا اور اس ہار کو ڈھوننے کے لئے آپ دوبارہ واپس گئیں اس دوران وہ لوگ صحابہ کرام جو آپ کا جو محمل ہے کجاوہ جس میں آپ تشریف رکھتی تھیں وہ آئے انہوں نے اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا اور روایات میں یہی ہے کہ حضرت آئشہ رضی اللہ عنہ کم عمر تھی اور ان کا وزن اتنا زیادہ نہیں تھا تو صحابہ کرام کو یوں لگا کہ گویا کہ آپ اس محمل میں کجاوہ میں موجود ہیں تو انہوں نے وہ خالی کجاوہ جو ہے اونٹ پر رکھ دیا اور اس کو بان دیا اور لشکر جو ہے روانہ ہو گیا حضرت آئشہ جب واپس آئیں اپنا ہار ڈھونڈ کے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا تو آپ وہیں پر بیٹھ گئیں اس انتظار میں کہ جب پتا چلے گا کہ آپ موجود نہیں ہیں تو انہیں لائے جائے گا لوگ واپس آئیں گے ایک صحابی ہے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ یہ لشکر سے ذرا فاصلے پر پیچھے پیچھے آتے تھے یہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت آئشہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں اور ہجاب نازل ہونے سے پہلے یہ آپ کو دیکھتے تھے تو انہوں نے پہچان لیا تو بغیر کسی گفتگو کے انہوں نے اونچی آواز سے انہا للہ و انہا الہی راجعون پڑھا اور اپنا اونٹ بٹھا دیا حضرت آئشہ رضی اللہ عنہ اس پر بیٹھ گئیں سوار ہو گئیں اور یہ لے کے آہستہ آہستہ لشکر کے پاس پہنچ گئے جہاں لشکر نے پڑھا ڈالا ہوا تھا جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ منافقین کا ایک بھیانک کردار رہا اس غزوہ میں تو منافقین کے سردار عبداللہ بن عبی بن سلول نے جب یہ دیکھا تو اس نے حضرت آئشہ رضی اللہ عنہ پر تحمت لگا دی اور تحمت بھی کوئی معمولی نہیں زنا کی تحمت لگائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ اس وقت تک مدینہ پہنچ چکے تھے آپ مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ اس شخص نے میرے اہل خانہ کے بارے میں یہ بات کی ہے اور ایک ایسے شخص کے ساتھ بات کی ہے جس کی ایمانداری اس کا اخلاق اور شرافت اور پاک دامنی کی میں گواہی دیتا ہوں تو انصار میں جو قبیلہ عوض کے سردار تھے حضرت عسید بن حزیر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو ہم انہیں قتل کر دیتے ہیں عبداللہ بن عبی کو قبیلہ خزرج کے سردار تھے حضرت سعید بن عبادہ انہیں اس وقت تعصب آ گیا اور وہ نراز ہوئے اور عسید بن حزیر سے کہتے ہیں کہ تم نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ وہ عوض سے نہیں ہیں خزرج سے ہیں اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے تو آپس میں تقرار ہو گئی مسجد میں آوازیں بلند ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش کرایا اور پھر آپ نے جو آپ کے قریبی صحابہ تھے ان سے مشورہ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض نے کہا کہ آپ کے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے آپ چاہیں تو طلاق دے دیں ان میں حضرت علی شامل تھے بعض نے کہا کہ حضرت عائشہ جو ہیں صدیق اکبر کی بیٹی ہیں آپ طلاق نہ دیں آپ معلومات کروائیں ان کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی جو بچپن کی کیا کہنا چاہیے آیا تھی ان سے پوچھا کہ آپ حضرت عائشہ کو کس طرح جانتی ہیں تو انہوں نے ان کی تعریف کی اور خامیوں میں انہوں نے یہی کہا کہ صرف ایک خامی میں ان کی جانتی ہوں کہ جب وہ آٹا گونتی تھی تو آٹا گونتے گونتے سو جاتی تھی اور گھر میں جو مرغیاں ہیں یا بکریاں ہیں وہ آ کے آٹا کھا جاتی تھی اب حضرت عائشہ کو اس بات کا پتہ نہیں اس میں کئی دن گزر جاتے ہیں لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود یہ روایت فرماتی ہیں واقعہ کہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا لیکن میں نے محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میرے ساتھ رویہ تھا جو محبت تھی اس میں میں نے کمی محسوس کی تو فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے اپنے گھر چلی گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر اپنے والدین کے گھر اور بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے ایک اور صحابی ہیں حضرت مستح بن اساس رضی اللہ عنہ ان کی والدہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات مدینہ شہر میں پھیلی ہوئی ہے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بہت روئی اور ایک مہینہ گزر گیا کوئی اللہ کی طرف سے وہی بھی نازل نہ ہوئی تو ایک مہینہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں حضرت عائشہ کے پاس جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہیں اور فرماتے ہیں کہ عائشہ آپ کے بارے میں مجھے یہ بات بتائی گئی ہے آپ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے تو اگر آپ بے قصور ہیں تو اللہ آپ کی برات آپ کی بے قصوری قرآن مجید میں نازل فرمائے گا وہی کے ذریعے اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو آپ استغفار کریں اللہ سے توبہ کریں اور جو شخص بھی اپنے گناہ کا اطراف کرتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ اسے معاف فرماتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں تو والدین نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے ہم کیا جواب دیں پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ کہا کہ میرے بارے میں آپ نے جو بات سنی ہے وہ آپ کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے آپ اس پر یقین کر چکے ہیں اب اگر میں کہوں کہ میں بے قصور ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے کوئی گناہ کر لیا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اگر میں کوئی ایسا اعتراف کروں تو وہ اعتراف غلط ہوگا تو آپ میری بات کا یقین کر لیں گے کیونکہ آپ کا جو ذہن بنا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ میں کوئی اعتراف کروں لیکن اپنے لئے اس وقت جو میں سب سے بہترین الفاظ سمجھتی ہوں وہ وہ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہے تھے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُوا عَلَى مَا تَصْفُونَ کہ میں احسن طریقے سے صبر کروں گی اور جو بات آپ کر رہے ہیں اس پر صرف اللہ سے مدد مانگوں گی یہ کہہ کہ آپ چادر اوڑ کے لیٹ جاتی ہیں اور اسی دوران جبریل ایمین تشریف لاتے ہیں اللہ کی وحی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت تاری ہو جاتی ہے جو وحی کے دوران ہوتی ہے اور اس کے بعد جب وحی کا نزول مکمل ہوتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے عائشہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے قصور قرار دے دیا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی یہ گمان بھی نہیں کیا تھا کہ میرے بارے میں قرآن مجید نازل ہوگا جو قیامت تک پڑھا جائے گا وہ کونسی آیات تھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کے بارے میں نازل ہوئیں سورہ نور کی آیات ہیں ہم یہ آیات پڑھیں گے اور ان کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْعِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّ لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُمْ لِكُلِّ مِّمْ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّا كِبْرَهُ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ آیات لمی ہیں میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں جو لوگ یہ بہتان گھر لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہی ہے جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذابِ عظیم ہے منافقوں کے سردار عبداللہ بن عبی کی طرف اشارہ ہے پھر چند آیات کے بعد فرمایا جب تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے موں سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا سبحان اللہ یہ تو ایک بختان عظیم ہے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو ناظرین سورہ نور کے آغاز میں اللہ تعالی نے حد قذف کا بھی ذکر کیا قذف سے مراد کسی پر زنا کا جھوٹا الزام لگانا ہے اور اس کی سزا اللہ تعالی نے اسی کوڑے تجویز فرمائی تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین صحابہ اکرام کو یہ سزا دی دو مرد ہیں ایک عورت ہے مردوں میں حضرت مستح بن اساس ہیں حضرت حسان بن ثابت ہیں اور حضرت حمنا بن تجہش رضی اللہ عنہم ہیں منافقین میں یا منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن عبی ان میں سے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا نہیں دی علماء نے اس کی وجوہات لکھی ہیں سب سے جو بڑی وجہ بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے خود ان کے لیے عذاب عظیم کا وعدہ فرمایا ہے انہی آیات میں جو میں نے تلاوت کی ہیں ایک اور آیت میں جو سورہ نسام میں ہے اس میں اللہ تعالی نے فرمایا ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار کہ یہ جو منافق ہیں جہنم کے نچلے ترین طبقے میں ہوں گے تو ان آیات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی سزا نہیں دی بلکہ مومنین کو سزا دی تاکہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اگر اسی دنیا میں کسی جرم پر سزا مل جاتی ہے تو آخرت میں پھر تخفیف ہو جاتی ہے عذاب میں اس گناہ کے لیے پکڑ نہیں ہوتی جس کی اس دنیا میں ہم سزا بھگت لیتے ہیں ناظرین غزو بنو مستلق کے بعد چار فوجی مہمات ہیں جن کا ذکر ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے سب سے پہلی جو فوجی مہم ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہے یہ فوجی مہم شابان کے مہینے میں سن چھے ہجری میں روانہ کی گئی اور یہ قبیلہ بنو قلب جو دومت الجندل میں ہے دومت الجندل میں نے ارز کیا تھا کہ مدینہ سے تقریباً آٹھ نو سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور آج کل وہاں پہ جو شہر آباد ہے وہ جوف کے نام سے ہے جوف شہر ہے دومت الجندل کے قریب تو وہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بھیجنے سے پہلے آپ نے حضرت عبد الرحمن کو اپنے سامنے بٹھایا خود انہیں پگڑی پہنائی اور فرمایا کہ جو جنگ کے آداب ہیں انہیں ملہوزے خاتر رکھنا ہے اس میں یہ ہے کہ کسی عورت کو قتل نہیں کرنا کسی بچے کو قتل نہیں کرنا پھلڈار درختوں کو نہیں کٹنا فصلوں کو نہیں جلانا یہ جو غیر مسلموں کی عبادت گہیں ہیں انہیں نہیں گرانا ان کی اندر کوئی پناہ لے لے تو اس سے کوئی تعرض نہیں کرنا یہ سارے جو آداب تھے ان کی تلقین کی اور پھر یہ بھی فرمایا کہ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دینی ہے اور اگر یہ دعوت وہ قبول کر لیں تو آپ نے فرمایا کہ جو اس قبیلے کا سردار ہے اس کی بیٹی کا تم رشتہ مانگنا اور اس سے شادی کر لینا اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا آپ نے انہیں تین دین تک مسلسل دین کی دعوت دی اور وہ پورا قبیلہ جو ہے بنو قلب مسلمان ہو جاتا ہے اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ قبیلے کی سردار کی جو بیٹی ہے اس سے شادی کر لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں اس کے بعد جو فوجی مہم ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہے یہ دو سو صحابہ رضی اللہ عنہ پر مشتمل ہے اور یہ فدق کی طرف بھیجی جاتی ہے فدق میں ایک قبیلہ تھا بنو سعید بن بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ یہ جو قبیلہ ہے بنو سعید یہ یہودیوں کی مدد کر رہا ہے اور ایک فوجی مہم کی تیاری ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بھیجتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ خفیہ طریقے سے جاتے ہیں آپ رات کو سفر کرتے ہیں اور دن میں چھپ جاتے ہیں اور پھر اچانک ان پر حملہ آور ہوتے ہیں بنو سعید جو ہیں بھاگ جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ مال غنیمت چھوڑ کر جاتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ اس مال غنیمت میں پانچ سو اونٹ اور دو ہزار بکریاں شامل ہوتی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ مال غنیمت لے کر مدینہ لوٹتے ہیں اس کے بعد جو فوجی مہم ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھیجی جاتی ہے اور یہ رمضان سن چھے ہجری میں ہے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اس مہم کو وادی قرآ کی طرف بھیجا گیا جو موجودہ مدائن صالح کے قریب ہے وہاں پر ایک قبیلہ تھا بنو فزارہ وہاں ایک شیطان صفت عورت تھی ام قرفہ کے نام سے اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی اور تیس گھڑ سوار تیار کیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو فوجی دستہ ہے اس کا ان لوگوں سے مقابلہ ہوتا ہے اور یہ تیس کے تیس بندے جو ہیں قتل ہوتے ہیں ام قرفہ اور اس کی بیٹی قید ہو جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں عورتوں کو قریش کے حوالے کرتے ہیں مکہ والوں کے اور ان کے بدلے اپنے کچھ مسلمان قیدی رہا کرواتے ہیں آخری جو فوجی مہم ہے غزوہ بنو مستلق کے بعد اور سلحہ حدیبیہ سے پہلے وہ حضرت قرز بن جابر فہری کی فوجی مہم ہے بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرز بن جابر فہری کو بیس صحابہ اکرام کے ساتھ بھیجا اور دو قبیلے ہیں قبیلہ اکل اور قبیلہ ارینہ ان کے لوگوں کو ان کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے بھیجا قصہ یہ ہوا کہ یہ جو دو قبیلے ہیں اکل اور ارینہ اس میں سے کچھ لوگ مدینہ آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں لیکن مدینہ کی جو آب و ہوا ہے انہیں راست نہیں آتی بیمار پڑ جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر ایک چراغہ ہے وہاں انہیں ٹھہراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہاں پر اونٹوں کا دودھ بھی پیئے اور پشاب بھی پیئے یہ ویسے کرتے ہیں اور صحت یاب ہو جاتے ہیں اور جب صحت یاب ہوتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چراغہ ہے وہاں پر اسے قتل کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کے جو اونٹ ہیں وہ سب لے کے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو حضرت کرز بن جابر فہری کو ان کے تعاقب میں بھیجتے ہیں بیس صحابہ ساتھ ہیں اور ان سب کو قید کر لیا جاتا ہے مدینہ واپس لائے جاتا ہے اور ان کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹ دیا جاتے ہیں آنکھیں پھوڑ دی جاتی ہیں اور انہیں دھوپ میں چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ یہ سارے کے سارے مر جاتے ہیں ناظرین غزوہ بنو مستلق میں مسلمانوں کی فتح اور پھر اس پورے جنجو قبیلے کا مسلمان ہو جانا اور پھر اس غزوہ کے بعد جو فوجی مہمات ہیں جس میں تمام جزیرہ عرب کے مختلف قبائل پر تعدیبی کاروائیاں ہیں تعدیبی حملے ہیں ان سے جو قریش پر اثر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ قریش مسلمانوں پر حملہ کرنے کی حمت نہیں رکھتے حوصلہ ہار جاتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ امن کرتے ہیں سلیہ عدیبیہ کا ذکر ہوگا کہ زقاد سن چھے میں سلیہ عدیبیہ ہوتی ہے اور یہ جو معاہدہ ہے بزاعت خود اس بات پر دلیل ہے کہ قریش نے نہ صرف مسلمانوں کو ایک طاقت کے طور پر تسلیم کر لیا ہے بلکہ جزیرہ عرب میں وہ مسلمانوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں سلیہ عدیبیہ کے کیا اسبات تھے اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں ارز کروں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حما صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلہی واس حابہی وسلم اللہ حما صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلہی واس حابہی وسلم